اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات ایک شخص مولانا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں مگر ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کوئی فتوہ ہی نہ لگا دیں سوال پوچھنے پر کوئی فتوہ نہیں مولانا صاحب نے کہا مرد نے پوچھا یہ بتائیں کہ اسلام مرد کو طلاق کا حق دیتا ہے عورت کو کیوں نہیں دیتا کیا عورت انسان نہیں کیا اس کے حقوق نہیں کیا یہ بات یہ کیا بات ہے کہ مرد تو جب چاہے عورت کو دو حرف کہہ کر فارغ کر دے اور عورت ساری زندگی اس کی ظلم کے چکی میں پسنے کے باوجود بھی اپنی جان بخشی نہ کرا سکے کیا یہ ظلم نہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں مگر پہلے تم مجھے ایک بات بتاؤ مولانا صاحب نے کہا یہ بتاؤ کہ تم ایک بس میں کہیں جانے کے لیے سوار ہوئے بس والے کو کرایا دیا ٹکٹ لی سیٹ پر بیٹھے سفر شروع ہوا کیا بس والا تمہیں منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی کہیں راستے میں کسی جنگل کسی ویرانے میں اتارنے کا حق رکھتا ہے بلکل نہیں ٹھیک اب یہ بتاؤ کہ اگر تم راستے میں کہیں اترنا چاہو تو تمہیں اس کا حق حاصل ہے یا نہیں بلکل ہے میں جہاں چاہوں اتر سکتا ہوں وجہ یہ کہ وہ مجھ سے کرایا لے چکا ہے لہٰذا منزل سے پہلے کہیں نہیں اتار سکتا اور میں جہاں چاہوں اتر سکتا ہوں وہ مجھے نہیں روک سکتا اس لئے اس کا کام کرائے کے ساتھ تھا وہ مجھ سے لے چکا ہے بلکل ٹھیک اب ایک بات اور بتاؤ تم ایک مزدور کو لے کر آئے ایک دن کے کام کے لئے اس نے کام شروع کیا انٹے بگوئیں سیمٹ بنایا دیوار شروع کی اور آٹھ ڈس انٹے لگا کر کام چھوڑ کر گر کو چل دیا تمہارا ردیعمل کیا ہوگا میں اسے پکڑ لوں گا نہیں جانے دوں گا کام پورا کرے گا اسے چھٹی ملے گی اور اگر اس نے کام کے درمیان میں فارغ کرنا چاہوں تو مجھے اس کی عجرت دینی ہوگی عجرت دینے کے بعد میں اسے کسی بھی وقت فارغ کر سکتا ہوں اگر وہ کہے کہ میں عجرت لینے کے باوجود نہیں جاتا وہ ایسا نہیں کر سکتا میں اسے لات مار کر نکال دوں گا بلکل ٹھیک اب اپنے سوال کا جواب سنو دنیا میں جس قدر بھی معاملات ہوتے ہیں ان میں ایک فریق رقم خرچ کرنے والا ہوتا ہے تو دوسرا اس پیسے کے بدلے میں خدمت کرنے والا دنیا کا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ پیسہ خرچ کرنے والے کا اختیار دوسرے سے زیادہ ہوتا ہے کوئی معاملات تیہ ہونے کے وقت تو دونوں فریق کی رضا ہوتی ہے لیکن معاملے کے تیہ ہو جانے کے بعد اس کے انجام تک پہنچنے سے پہلے رقم خرچ کرنے والا فرق تو واجبات کے ادائیگی کے بعد خدمت کرنے والے کو فارغ کر سکتا ہے مگر خدمت فراہم کرنے والا کام فریق درمیان میں چھوڑ کر خرچ کرنے والے کو فارغ نہیں کر سکتا اگر رقم کے بدلے میں خدمت فراہم کرنے والے فریق کو کسی بھی وقت پیسہ خرچ کرنے والے کو فارغ کرنے کا اختیار دیا جاتا تو مزدور دوپیر کو ہی کام چھوڑ کر گھر چلے جائے ملازم اینڈ ڈیوڈی کے درمیان غائب ہو جائیں مالک مکان مہینے کے درمیان ہی کرایہ دار کو گھر سے نکال دیں درزی آپ کا سوٹ آدھا سلہ اور آدھا کٹا ہوا آپ کے حوالے کر کے باقی کام کرنے سے انکار کر دیں نائی آپ کے آدھے سرکٹین کر کے آپ کو دکان سے باہن نکال دیں دنیا کا سب نظام ترپ ہو جائے کچھ سمجھا ہاں ہاں جی مولانا صاحب سمجھ رہا ہوں مگر میں تو طلاق والی بات وہی سمجھا رہا ہوں اب سن ایک مرد اور ایک عورت میں جب نکاح کا پاکیزہ محبت پیار اور اعتماد والا رشتہ ہوتا ہے تو یہ کوئی کاروباری یا جز وقتی معاملہ نہیں ہوتا یہ دلوں کا سودا اور سارے زندگی کا سودا ہے مگر اس میں بھی اسلام ہمیں کچھ اصول اور ضعبت دیتا ہے اس معاملے میں اور معاہدے میں ایک فریق مرد ہے اسلام اس کے اوپر اس کی بیوی کا سارا خرچ کھانا پینا رہن سین علاج معالجہ کپلا زیور لیندین اور زندگی کے ہر ضرورت کا بوجھ ڈالتا ہے اب اس عورت کی ساری زندگی کی ذمہ داری اس مرد پر ہے یہی اس کی حفاظت عزت کا ذمہ دار ہے یہی اس کے ہر ضرورت کا مصول ہے یہاں تک کہ اس عورت کے مرنے کے بعد اس کے کفن دفن کا بندوبست بھی اس مرد کو کرنا ہے اور مرد کے مرنے کے صورت میں اس کی مرد کی بہت سی ویراست بھی اس عورت کو ملنی ہے ان دونوں میاں بیوی سے بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ یوں تو دونوں ہی کے ہیں مگر اسلام ان بچوں کی مکمل مالی ذمہ داری بھی صرف اور صرف مرد پر ڈالتا ہے ان بچوں کی رہائش کھانا پینہ کپڑے علاج معالجہ تعلیم اور کھیل کے تمام مالی خرجات بھی مرد اور صرف مرد کے ہی ذمہ ہیں اسلام عورت کو ان تمام ذمہ داریوں سے نکاح کے وقت ہی مرد نے مہر کے انوان سے ایک بھاری رقم بھی عورت کو ادا کرنی ہے ان سب کے علاوہ اسلام مرد کو اس کی بیوی کے بارے میں حسن سلوک کی ترقین کرتا ہے وہ اسے اس کی خوشی خبری سنا کر اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کیلئے جان تک دے دینے کی ترغیب دیتا ہے کہ اگر اپنی بیوی سے موہ کی لقمہ ڈالنے پر بھی سواب نوید سناتا ہے وہ اسے کہہ کر بیوی کو تنگ کرنے ستانے بلا وجہ مارنے دمکانے اور پریشان کرنے پر اللہ کی نرازگی اور عذاب کی وعید سناتا ہے کہ گر والوں کو محبت پیار سکون دینے ان کی ضرورتوں کے خیال رکھنے اور انہیں جائز حد میں رہ کر خوش رکھنے کے اللہ کی رضا نوید سناتا ہے ایسے لوگوں کو بہترین انسان قرار دیتا ہے مرد پر اس کی قدر ذمہ داریاں آئید کرنے کے بعد وہ بیوی پر اپنے شہر کی خدمت عطاعت اور اس کی ساتھ وفاداری اس کے گر اور بچوں کی دیکھ بال کی ذمہ داری آئید کرتا ہے مرد اور عورت کے اس معایدے میں عورت کی ساری زندگی ہر مالی ذمہ داری مرد پر ہے تو تم خود بتاؤ کہ طلاق حق ان دونوں میں سے کس کے پاس ہونا چاہیے پیسے ہونا تو مرد کے پاس ہی چاہیے لیکن ویسے اگر عورت کو بھی یہ حق دے دیا جائے تو آخر اس میں کیا حرج ہے حرج بھئی فرض کرو تم نے ایک خوبصورت عورت کا رشتہ پسند کیا رشتہ بیجا بات چلی رشتہ تہہ ہو گیا انہوں نے ایک لاکھ مہر کا مطالبہ کیا تم نے منظور کیا نکاح ہو گیا تم نے جو ہی مہر اس کے حوالے کیا اس نے کہا میں تمہیں طلاق دیتی ہوں طلاق طلاق اور شام کو کسی اور سے شادی کر لی اس سے مہر وصول کر کے تیسرے پھر چوتے اور تمہارے دل پر کیا بھی دے گی مسٹر اچھا مولانا صاحب آپ نے میرے ہوش اڑا دیئے یہ تو بہت خوفناک بات ہے صرف یہی نہیں مسٹر اس سے آگے چلو آپ جو مرد کھلے دل سے بیو پر اپنا مال جان دل سب کچھ لٹاتا ہے اس کے نخرے اٹاتا ہے صرف اس کے لئے وہ اسے ہمیشہ کے لئے اپنی سمجھتا ہے اگر اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ یہ کسی بھی وقت اسے لات مار کر کسی دوسری آشیانے کو روانہ ہو سکتی ہے تو اسے گندم کا ایک دانہ بھی دیتے وقت سو مرتبہ سوچے گا اور صرف اس مرد کی نہیں بلکہ اس عورت کی زندگی بھی ہمیشہ کے لئے جہنم بن جائے گی اگر مکمل طور پر اسلامی نظام قائم ہو اور ہر طرف اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی عزت اہمیت اور بالادستی ہو تو ایک طرح تو سب لوگوں میں اللہ کا خوف تقویہ نیکی کے شوق اور برائی سے دوری کے احساسات پیدا ہوتے ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں ہر سطح پر ظلم زیادتی اور گناہ کو رکنے کے لئے وہ کردار ادا کرنی ہے جو پولیس فوج اور عدالت بھی نہیں کر سکتی مگر افسوس کہ تم لوگ پوری توانائی اس خوف خدا اور دینداری کو کرنے پر صرف کرتے ہو اپنے آشیانے کو خود آگ لگاتے ہو اور پھر اسے بجانے کیلئے دوڑتے دوڑتے ہمارے پاس آتے ہو اپنے بچوں کو اللہ رسول قرآن دین اسلام کا سبق دینے کے بجائے فلم اور ڈراموں کا سبق دیتے ہو اور جب اس سبق پر عمل کرتے ہوئے تمہیں جوتے لگاتے ہیں اول تو ایسے واقعات پیش آئیں گے نہیں اور اگر اکہ دکہ ایسا ہو بھی جائے تو بیوی فوراں اسلامی عدالت میں جا کر قاضی کو شہر کی زیادتی کی شکایت کرے گی اور قاضی سالوں تک اس مقدموں کو لٹکانے یا وکیلوں کے ہاتھ اس کی کھال اتارنے کے بجائے دونوں کا موقف سن کر فوری طور پر عورت کو اس کے شہر سے اس کا حق دلوائے گا اگر شہر کسی صورت اس کا حق نہیں دیتا یا دینے پر قادر ہی نہیں تو اس کے عورت کو طلاق دینے کا مطالبہ کیا جائے گا اور اگر وہ طلاق بھی نہیں دیتا تو عدالت اسے جیل میں بند کر دے گی تھانے جائے گا پولیس والوں کے پتر کھائے گا تنہائی اور پھر بیبسی کا مزہ چکے گا تو وہ خود ہی دوسرے کی بیبسی کا حساس پیدا ہوگا ورنہ جب تک اس کی بیوی عذاب میں رہی گی وہ بھی اسی دائمی عذاب میں مبتلا ہوگا امید کرتا ہوں خواتین و حضات آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے جزاکم اللہ خیر